سلوات پڑھلو ملکس سارے سب اللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین السلام علی سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد رب شرحل صدری ویسرل عمری وحل الاقتت من لسانی یفقہ قولی ضربت علین یوم الخندہ کے افضلو من عبادت سکلین ملکن آرائے حیدری اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو یا ویلنا حازا یوم الدین تین سلوات پڑھنے ملکے سارے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ایک مرد پا پھر ملکر خاندان زہرہ پہ باوازے بلان سلوات پڑھنے سارے سے برادرین اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو میں نے آپ کے سامنے صورت سافات کی آیت کی تلاوت کی ہے وقت بہت کم ہے وقت ہی بارہ چودہ ہے اور اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمائی تو میں اس سے بھی کم آپ کو سابند ہوگا قیامت کے دن سارے بندے نہیں کچھ بندے صرف ایک اور دو جملے آپ کو دینے سارے بندے نہیں کچھ بندے جب قیامت کے حالات دیکھیں گے قیامت کا ماحول دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے میرے اللہ غضب ہو گیا ہم تو غلط سمجھتے رہے سارے بندے نہیں ملکل یہ خاص خاص خبروں کا وقت ہے کچھ بندے جب قیامت کا حالات دیکھیں گے ماحول دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے میرے اللہ غضب ہو گیا ہم تو غلط سمجھتے رہے یہ تو آج دین کا دن ہے نہیں سارے بندے ابھی بھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی یہ تو آج دین کا دن ہے ابھی جب یہ جملہ کہیں گے نا بڑی چلدی چلدی قرآن کی آئیتوں سے آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں تو آوازِ قدرت آئے گی اوش اللہ زینہ اے میرے فرشتو انہیں گریفتار کرلو نیازہ حسین بے نیازہ نہیں فرمانی وقت بہت تھوڑا ہے جب وہ کہیں گے نا یہ تو دین کا دن ہے تو آوازِ قدرت آئے گی اے میرے فرشتو انہیں گریفتار کرلو میرے اللہ کنکن گو تو آوازِ قدرت آئے گی ظالموں جنہوں نے ظلم کیا جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے بڑی چلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں آوازِ قدرت آئے گی جنہوں نے ظلم کیا پھر فرشتے کہیں گے میرے اللہ اور کن کو پکڑنا ہے تو آوازِ قدرت آئے گی وہ ازواجہ ہم جنہوں نے ظالموں سے دوستی کی نہیں ابھی بھی سارے بندوں کی توجہ ہی نہیں ہوئی اللہ کہے گا ظالموں کو پکڑ لو ظالموں کے دوستوں کو پکڑ لو لو پہلا جملہ فضائل کہہ دینا چاہتا ہوں جب آوازِ قدرت آئے گی نا ظالموں کو پکڑ لو ظالموں کے دوستوں کو پکڑ لو پھر فرشتے یہ کہیں گے میرے اللہ تیستہ کے ان کو پکڑنا ہے تو آوازِ قدرت آئے گی وَمَا قَانُوا يَابُدُونَا مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کہتا ہے تیستہ ان کو پکڑنا ہے ان کو پکڑنا ہے جنہوں نے اللہ کے ہاتھی چھوڑ کر اپنے بنائے آوازِ قدرت آئے گی جنہوں نے اللہ کے ہاتھی چھوڑ کر اپنے بنائے اور آگے اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان تینوں کو گرفتار کرلو ظالموں کو ظالموں کے دوستوں کو اور جنہوں نے اپنے ہاتھی بنائے کرنا کیا ہے فَحْدُوْهُمْ إِلَا سِرَاتِ الْجَهِيمِ جہنم کے پاس لے کر آؤ جہنم میں ڈالو نہیں جہنم کے پاس اور میں ایک جملہ آپ کو جہنم کی تاریخ بتاتا ہوں علامہ ملسی میرے پیچھے بیٹھیں ملسی میرے پیچھے بیٹھیں وہ تعید فرمائیں گے جہنم ہے کیا یہ کسی مولیری کی بات نہیں بلکہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں چودری طائر جہنم وہ چیز ہے کہ جس کو دس برس کا بچہ تھارہ برس کا بچہ جب جہنم کے قریب آئے گا میں نہیں میرا پیغمبر فرماتا ہے کہ جہنم کو دیکھتے ہی بچہ بوڑا ہو جائے گا نبھر نقوی مازدہ سے ایک جملہ دینا چاہتا ہے جہنم میں سارے بوڑے نہیں یار کچھ مندے پریشان بیٹھیں اور یار جہنم میں سارے بوڑے جہنم میں سارے بوڑے لو رکھو شیعہ سن مادلوں کے سروں پہ قرآن میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہنم وہ چیز ہے دس برس کا بچہ تھارہ برس کا بچہ جب جہنم کے قریب آئے گا پچہ نہیں بوڑا ہو جائے گا رکھو ان مادلوں کے سروں پہ قرآن دو سو برس کا بوڑا جنت کسا کہتے ہیں چھے سو برس کا بوڑا جب جنت کے قریب آئے گا بوڑا دیں تھارہ برس کا جوان تھارہ برس کا تو نتیزہ کا نکلا جہنم میں سارے بوڑے اور جنت میں سارے اور اسی لئے تو میرے نبی نے کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے اور ہمارے بھائی پتا کے یہ شیعہ جاتی کرتے ہیں حدیث لمبی ہے شیعہ کہتے ہیں صرف حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار کہتے ہیں دینی آگے بھی ہے فلا فلا بوڑوں کے سردار نکوی ممبر حسین پہ پوری زمداری سے یہ کہتا ہے بوڑوں کی سرداری وہاں ہوگی جہاں بوڑے جہاں بوڑے لو آخری جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے ظالموں کو پکڑ کر ظالموں کے دوستوں کو پکڑ کر جنہوں نے اپنے ہادی بنائے انہیں گرفتار کرتی جہنم کے پاس دے کر آیا میں نے ان سے ایک سوال پوچھنا ہے یہ سوائے کہ مہرکہ کے جملے ہیں ایک بندہ آیا امام ابو حنیفہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی کہ میں جہنم کے گنارے پہ ظالموں کو روک کر ظالموں کے دوستوں کو روک کر جنہوں نے اپنے ہادی بنائے بس یہی نتیزہ دے کر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھو مولا یہ اللہ کیا پوچھے گا تو یہ سوائے کہ مہرکہ میں جملے موجود ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اللہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کیا نہیں کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں اللہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کیا تھا تم نے پیا کیا تھا وہی بندہ جواب سن کر آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس سلوات پڑھیں مل کے سارے سے بند جب میرے چھٹے محصوم کے پاس آئے گا اور آکر کہا مولا اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ میں جہنم کے کنارے پہ ان ظالموں کو روکر ظالموں کے دوستوں کو روکر جنہوں نے اپنے حادی بنائے انہیں روک کر ایک سوال پوچھوں گا مولا اللہ کیا پوچھے گا بھائی پوری توجہ میری ساری گفتوبہ نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جب تنہ اللہ کیا پوچھے گا میرے امام مسکرہ کے فرماتے ہیں وہاں جو کہے تھے وہاں سے کیا پوچھ کے آئے ہو کہتا مولا اس نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کیا تھا تم نے پیا کیا تھا مجھے اس منبر کی قسم ہے میرے امام چلال رہا کر کہتے ہیں اے خبردار جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے میرے امام فرماتے ہیں جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے اور میں آپ کو مسائل دیتا ہوں میں یہاں آئے ہوں دیکھ رہا ہوں لنگر کے انتظام ہے ہر بندے کو لنگر مر رہا ہے میں کہتا ہوں اگر چودری کمر زمان کسی سادہ سے بندے سے کہے کہ جی آپ نے کتنا لنگر لیا میں کہتا ہوں یار کتنے سادہ کھنا ہو یقینا چودری سب یہ کہے گا یار بہتر تھا نہ دیتا بندوں میں توہین تو نہ کرتا قبلہ میرے امام فرماتے ہیں کہ جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے سائل ہاتھ بان کے کہتا ہے مولا پھر اللہ کیا پوچھے گا تو میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ان پت بختوں نے ہماری جد کو پہچانا ہی نہیں اللہ جہنم کے کنارے پر روک کے کہے گا کہ تم نے روزیں تو رکھے تھے تم نے نمازیں تو پڑی تھی تم نے زکاٹیں تو بھی تھی تم نے حج تو کیے تھے کیا تم نے میرے علی کی ولایت کا اقرار میرے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا تو قبلہ اس وقت وہ کہیں گے میرے اللہ غضب ہو گیا ہم تو غلط سمجھتے رہے یہ تو آج دین کا دن ہے لوگ آخری جملہ دے کر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں میں کہے تو مولدی ہمیں بڑا ڈراتے ہیں نا قیامت کے دن یہ ہوگا قیامت کے دن یہ سوال ہوگا قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا لوڈ نقوی ممبر حسین پہ پوری ذمہ داری سے قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا صورتِ صافات کے مطابق پیغمبر کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا قیامت نام ہے یومِ علی کا قیامت نام ہے یومِ آج کوئی ہمیں منانے دے یا نہ دے قیامت کے دن کبلہ یومِ علی سرکاری طور پہ حیدری لو آپ جنہوں نے فضیل کا آخری جملہ سننا ہے دونوں بازوں بلند کر کے نعرہ حیدری یہ تھے زاکر حسین نقوی صاحب جی صاحب گالے میں اسی بڑے دڑے کرے ریالے پر زاکر بڑے دڑے سارے حضرات بابازے بلند صلوات پڑھو اللہ ہم سارے حضرات بلند صلوات پڑھو